ہمارے پاکستان بلکہ مشرقی علاقے میں عجم کے اندر شب برا سے متعلق بہت کچھ ہو رہا ہے اور وہ کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت نہیں ہم اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں جو عبادت نبی سے ہی ثابت نہیں تو وہ عبادت کیسے کہلائی جا سکتی ہے عبادت صرف وہی ہوتی ہے جو اللہ نے اپنے کلام پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں ہمیں بتا دیا آگاہ کر دیا اور فرمایا اے میری امت کے لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ دیکھ کر کے جا رہا ہوں جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی ہرگز گمران ہی ہو سکو گے اور وہ کیا ہے ایک قرآن ہے اور ایک نبی کی سنت ہے ہم جو بھی عمل کریں زندگی کے اندر ہمارے اوپر ضروری ہے ہم یہ دیکھ لیں کہ قرآن میں اور سنت میں اس کا ثبوت ہے تو کر جائے الحمدللہ اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ عبادت نہیں کلا سکتی وہ عادت تو ہو سکتی ہے عبادت نہیں ہو سکتی شبرات کے مناسبت سے جو عبادت سمجھ کے کام کیے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر لوگوں کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ کہ قرآن پاک کی آیت انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ رب نے فرمایا کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس شبرات میں پڑھتے ہیں اگرچہ پورے سال ان کو قرآن ان کے ہاتھوں میں نہیں آتا یہ عبادت سمجھ کے اس قرآن کو کہ اسی رات کے اندر یہ نازل ہوئی ہے جبکہ قرآن کا دوسرا حصہ بتا رہا ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے اور لیلت القدر کب ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا اور وہ بھی شب قدر میں لیلت القدر میں تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے بہت بڑا فراد ہے جو ملہ مولویوں نے بہت سو نے عوام الناس کے اندر یہ پھیلائیا ہوا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ شب برات میں نازل ہوئی ہے اور یہ شب برات ایک بڑی مبارک رات ہے جبکہ مبارک رات اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کو فرمایا ہے اور شب قدر میں ہی قرآن پاک نازل ہوا ہے دوسرا ایک فراد اور ایک جھوٹ کیا گھڑا گیا ہے اور کیا بتایا گیا ہے عوام الناس کو کہ جی یہ وہ رات ہے شب برات کی جس میں تمام جہانوں کے سارے فیصل جات اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جبکہ اس کا تعلق اسی شب قدر سے ہے جو رمضان و نبارک کی تاخراتوں میں آتی ہے لیکن وہاں شب قدر سے بھی زیادہ بڑا کر کے اور پھر عبادات جو خاص کی جاتی ہیں اور ایسے ایسے آمال کیے جاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قطی طور پر ثابت نہیں ہیں تیسرے نمبر پر یہ کہا جاتا ہے کہ پندرہ شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے لہذا ہمیں بھی قبرستان جانا چاہیے یہ عبادت بھی کرنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ پندرہوی شب کو شب برات کو قبرستان گئے ہوں اور وہ بھی چھپکے سے چلے گئے کہ پیچھے پیچھے دوڑ لگا رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پھر چھپکے چھپکے سے واپس آ رہی ہیں اور نبی بتانی رہے عائشہ کو باقی سب پوچھ رہے ہیں تم کہاں گئی تھی اور کیسے دوڑی بھی آئی ہو اور یہ سانس پھول آئے ساری کچھ باتیں ہو رہی ہیں یہ نہیں بتا رہا ہے کہ اس کا اتنا عجر ہے اتنا ثواب ہے لہٰذا تم بھی جایا کرو امت کو نہیں بتایا آپ نے یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پندرہ شعبان یعنی شبرات کی مناسبت سے یہ باتیں گھڑی ہوئی ہیں ان چیزوں میں کوئی عجر اور ثواب نہیں اس رات کی تخصیص کرنے میں چوتھے نمبر پر کہتے ہیں جی روحیں آتی ہیں شبرات میں روحیں آتی ہیں مجھے تعجب ہے روحیں ان کے گھر آتی ہیں اور یہ روحوں والوں کے جسموں سے ملنے قبرستان جاتے ہیں سبحان اللہ کیا الٹی گنگا بے رہی ہے بھئی اگر روحیں آتی ہیں تو ان کو ویلکم کرو نا پہلی چیز تو روحیں آتی ہی نہیں یہ سب ایسے ہی الٹی سیڈی باتیں ہیں کہانیاں ہیں گھڑی گھڑائی ان سب سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے پانچویں نمبر پر کہتے ہیں کہ جی حدیث میں ہے دن کا روزہ رکھا جائے اور رات کا قیام کیا جائے اتنا عجر اور اتنا سواب ملتا ہے کسی بھی صحیح حدیث کے اندر ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ثابت نہیں ہے یہ موضوع روایت ہے منگھرت روایت ہے لوگوں کے اپنی بنائی ہوئی روایت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے میری طرف ایسی بات کی نزبت کر دی جو میں نے نہ کہی ہو اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گویا کہ اس حدیث سے یہ پتہ لگ رہا ہے وہ تو زندہ جہنمی ہے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور محفوظ رکھے بات یہ ہے کہ بساوقات اگر ان کے ہی اپنے لوگ ان کو منع کر دیں تو شیط باز کے سمجھ میں آ جاتی ہے اس لیے آپ کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب کبھی بیان سننے اور ساتھ ساتھ تاریخ جبیل صاحب کبھی بیان سن لیجئے فرض کر لو یہ حدیث صحیح ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ عمل باقاعدہ سنت ہوتا تو صحابہ میں کسی نے تو یہ کام کیا ہوتا کیونکہ صحابہ تو سنت پہ بہت حریص تھے پندرہ شابان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا نہ طابعین نے کیا عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں عجیب و غریب اس کے عامال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے اور مصدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے جیسے یہاں کوئی صلاتِ تصویح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں کوئی اجتماعی تحجد پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی دیکھیں چڑھا رہے ہوتے ہیں کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں آپ کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب کا بھی بیان سن لیں اور ساتھ ساتھ تاریخ جبیل صاحب کا بھی بیان سن لیجئے اپنوں کی تو مان لو اوروں کی نہیں مانتے تو کم اس کا اپنوں ہی کی مان کر کے اس غلط کام سے اپنے آپ کو بچا لے اور محفوظ کر لو چھٹے نمبر پر شبرات میں آتش بازی کی جاتی ہے رات نو دس گیارہ بجے سے جو آتش بازی ہو رہی ہے پوری رات ہوتی رہی ہے یہ مجوسیوں کا آگ کا کھیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے مجوسیوں کی آگے بھجا دی گئیں اور یہ آگ جلا رہے ہیں اس کو مبارک رات بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اور ادھر سے آتش بازی کر رہے ہیں جو روح آ رہی ہے مروا اس کو مروا اس کو ادھر الٹی گنگا بے رہی ہے شیطان نے ایسے کام کروا رہا ہے ان سے کہ جو عقل میں بھی آنے والی بات نہیں ایک طرف تمہارا یہ نظریہ اور عقیدہ کے روحیں آتی ہیں اور دوسری طرف یہ عمل کہ آپ آتش بازی کر رہے ہو روحوں کو مار رہے ہو بھگا رہے ہو اور انہی کے نام سے دیغے چڑھا کر کے وہ کھا بھی رہے ہو ساتھوے نمبر پر یہ کام بھی کیا جاتا ہے عبادت سمجھ کر چراغاں کرنا روشنیاں کرنا جھنڈے گارنا گھروں کی صفائی کر لینا مسجدوں کی صفائی کر لینا اور مسجدوں کو سزاد دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ یہ کام خود کیا اور نہ اس کا حکم دیا اور نہ اس کا دین کے اندر کوئی وجود ہے بلکہ یہ سارے کام بدعات تو کہلا سکتے ہیں لیکن دین نہیں کہلا سکتا آٹھوے نمبر پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شب برات میں باقاعدہ مسجدوں میں بلکہ اپنے گھروں میں بھی صلاة التصوی قائم کی جا رہی ہے بلکہ اکثر جگہ پر جماعت کے ساتھ صلاة التصوی پڑی جا رہی ہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیمات نہیں دی ہے نوے نمبر پر تحجد کا قیام ہو رہا ہے پورے سال کبھی ان کو تحجد پڑھنا تو کیا فرض نمازیں بھی نہیں پر پاتے ہیں وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں اور تحجد پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رب العالمین اس لات بخشش فرماتا ہے ہماری بخشش ہو گئی اینڈا سال تک کے لیے اب ہم جو مرضی آئے گناہ کرتے رہے اینڈا سال پھر شب برات آئی گی پھر بخشوا لیں گے اپنے آپ کو اس دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں لوگ اور یہ غلط کام کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے یہ فراد ہے جو کام کیے جا رہے ہیں میں اپنے سامعین کرام سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ اللہ کے واسطے آپ لوگ ایسے غلط کام نہ کیجئے کہ جس کی وجہ سے آپ کو جہنم کا رخ کرنا پڑ جائے اور یہ جبے شبے کبے پہننے والے اور یہ سنی جو آپ کو قصے کہانیاں سنا سنا کر کے قرآن سے دور کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا رہے ہیں جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا یہی دو چیزیں میں تمہیں دیکھے جا رہا ہوں جب تک اس کو مضبوطی سے تھامر ہوگئے گمراہ نہیں ہوگے یہ عوام الناس کو ان دونوں چیزوں سے چھڑا چھڑا کر کے قصے کہانیوں کی طرف لے جا رہے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ جہنمی بنا رہے ہیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمایا جہنم سے ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے موسیقی موسیقی